اگر کوئی عالم ویکھڑا ہوئے حضورتی انتہ کوئی عالم ویکھڑا ہوئے تو امام مالک ویکھو امام اعظم ابو حنیفہ ویکھو امام شافی ویکھو امام احمد بن عمل ویکھو مجتد الفسانی ویکھو آلہ حضرت بریلوی ویکھو اگر کوئی عالم ویکھڑا ہوئے حضورتی انتہ کوئی عالم ویکھڑا ہوئے تو امام مالک ویکھو امام اعظم ابو حنیفہ ویکھو امام شافی ویکھو امام احمد بن عمل ویکھو مجتد الفسانی ویکھو آلہ حضرت بریلوی ویکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں دا واش ناظرین یہ ایک چھوٹا سا کلپ جو آپ نے دیکھا یہ سبزہ دار جلسہ کا کے مناظر ہیں سٹیج پر ملاقات ہوئی علامہ حافظ سعد حسین رزوی صاحب سے بڑا بڑے خوشگوار انداز کے اندر ہمیشہ کی طرح ان سے ملاقات ہوئی اور ساتھ ساتھ پر انہوں نے مجھے نائب امیر دہری کے لپیک پیر سگد زہیر حسن شاہ صاحب سے انٹروڈیوز کروایا بڑے بڑے خوبصت مناظر تھے میں جب سٹیج پر ان سے ملا جلسہ کے اندر میں چھوڑا سا اس جلسے کی رداد بھی آپ کو سناتا ہوں سب سے پہلے تو میں چودری سجاز صاحب ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ اس جلسے کے جو انتظامات تھے وہ چودری صاحب کے ذمہ تھے اور چودری صاحب نے بڑے شاندار طریقے سے تمام انتظامات کیے ہوئے تھے بڑے بہترین انداز میں پارکنگ کا انتظام تھا پانی کا انتظام تھا لنگر کا انتظام تھا اس کے ساتھ ساتھ بڑا بہترین تھا اور بڑی بہترین جگہ کے اوپر اس کا اعتمام کیا گیا تھا تو میں بہت زیادہ مبارک بات پیش کرتا ہوں چودری صاحب کو اور ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی وہاں پہ جس میں موسین جبیل ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں اور ان کی ٹیم میرے پاس آئی انہوں نے ان کا پیغام دیا ان کا بہت شکریہ بڑے اچھے سے وہ ملے بہت سے اور لوگ کچھ نئے چیرے تھے کچھ سے پہلے بہت دفعہ ملاقاتیں ہوئیں جلسوں پہ میں جب سے خادم حسین رزوی صاحب رہلت فرمائی انہوں نے اس کے بعد میں پہلی بار کسی جلسے پہ گیا تھا اور بڑا دل بوجل تھا بہت بوجل تھا دل میرا کیونکہ میں نے جب بھی ایسے جلسوں کے اندر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صدائیں سنی ہیں تو وہ اس میں خادم حسین رزوی صاحب ہوا کرتے تھے تو میرے لیے یہ ایک نیا تھا ان کے بغیر یہ والی چیز جو ہے تو بہت شدت سے ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ساری جو یاد ہیں کیونکہ میں کسی ایک اس کے اوپر نہیں کافی جلسوں کے اوپر میں گیا وہاں پہ مو سے جو دھرنے تھے وہاں پہ میں گیا جب خادم حسین رزوی صاحب اور شاید نہ جانے کی ایک بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ کیسے پرداشت کر پاؤں گا وہ چیز حالانکہ ساتھ بھائی کے ساتھ وہ جتنی محبت سے پیش آتے ہیں جتنی جتنی اس سے ان کے ساتھ ایک تعلق ہے لیکن وہ جو ایک خادم حسین رزوی صاحب کے ساتھ وہ جس طرح سے ان کے غصے میں بھی پیار ہوتا تھا مجھے یاد ہے جب پہلی دفعہ گیا تو وہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اس طرح سے سب وہاں پہ بیان کر رہے تھے تو میں ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ جتنے ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے میڈیا سے تھے میں اس وقت سیون نیوز میں تھا تو بڑا غصے میں انہوں نے دیکھا ہمیں تو ہم بھی پھر ان کے ساتھ حصہ بنے تو بہرحال یہ پھر سے وہ یادے سالی تعدہ ہوئیں اور وہ جو درد اور جو تکلیف ہے خادم حسین رزوی صاحب کے بعد وہ شدت میں طلعہ رہے کمی نہ آپ لوگ کی آئی ہے نہ ہمارے آئیے کسی اور کی آئی ہے میں بہرحال اس حوالے سے آپ کو بیان کر رہا ہوں پھر میری حاجی بحمد آمن نقشبندی صاحب ان کا میں نے انٹرویو کیا جو کہ کیاڈیڈیٹ ہے پی پی بان ففٹی کے بڑے شاندار انداز منہوں نے چیزیں بیان کی اور بڑا بڑا اچھا انٹرویو رہا ان کا زمنی انتخابات کے حوالے سے اللہ ان کو کامیاب کرے برسید احمد شاہ بخاری صاحب ان کا انٹرویو کیا وہ بھی نشر کریں گے وہ بھی تھوڑا ہٹ کے سوالات ہیں جو کہ امیر بابلپور تحریک تحریک اللہ بیک کے پھر مجلس شورا کے رکن فاروق الحسن صاحب ان کا انٹرویو کرنے کا واقع ملا انہوں نے میڈیا کے حوالے سے بڑی بھرپور گفتگو کی اور بڑی مددل گفتگو کی انہوں نے اور اسی طرح سے ظاہر ہے ہمارے بڑے پیارے علی وزیر بھائی ان سے ملاقات بڑی شاندار رہی وہاں پر یہ تو وہ ملاقاتیں اور وہ چیزیں تھیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور استقبال بڑا شاندار ہوا جس طرح سے منوں کے من پھولوں کے اندر استقبال کیا گیا سعادہ حسن عزمی صاحب کا دیگر قائدین کا وہ بڑا شاندار تھا میں مقررین کے حوالے سے بتاؤں گا کہ جو بات کی گئی ہے سود کے حوالے سے وہ ایجنڈا پڑا کلیر تھا اس دن کے چار بینک خاص کر ایچ بیل ایم سی بی یو بیل اور ایف ایم ناٹ رانگ تو نیشنل بینک وہ نیشنل بینک آف پاکستان یہ چار بینکس جو ہیں اپیل میں جا رہے ہیں سود کے خلاف تو اس کے اوپر مقررین نے بڑی کھلی بات کی سود جو ہے وہ جنگ ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لیکن شریعہ دالت کا جو فیصلہ آیا ہے جو ٹائم دیا گیا ہے اس ٹائم فریم کے اندر سود پاکستان سے ختم کرنا ہے اس کے خلاف یہ اپیل میں گئے ہیں تو یہ سود تو نہیں کرتا بینکوں کو تو بالکل بھی اور شاید ہمارے جو سیکولر جماعتیں ہیں یا ہمارے جو لبرل جماعتیں ہیں ان کو بھی سود سود نہیں کرتا کسی بھی طور پر یہی وجہ ہے کہ جو سود ہے اس حوالے سے جو ابھی مذہبی جماعتیں خاص کر ٹی ایل پی جو اس کے اوپر سٹینس لے رہی ہے جو بات کر رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس موقع کے اوپر جبکہ شریعہ دالت کا ایک فیصلہ بھی سامنے آیا ہے اور اس سے پہلے نون لیگ جو ہے اس نے وہ اس فیصلے کے خلاف گئی تھی نائنٹیز میں اور اب جو ہے وہ یہ بینکس گئے ہیں اور مزید شاید دس سال کا اور ٹائم مل جائے کہ جی اب اتنے عرصے میں اس سود کو ختم کریں لیکن یہ گلشتہ تین دہائیوں سے معاملہ اس سے بھی زیادہ یہ معاملہ ڈسکس بھی ہوتا ہے اس کے خلاف فیصلہ بھی آتا ہے لیکن سٹے لے لیا جاتا ہے اور پھر ہم وہیں پر کھڑے ہوتے ہیں ہم سود پر ہی کھڑے ہوتے ہیں تو اس لیے اس کے اوپر جو مقررین نے گفتگو کی وہاں پہ وہ آپ سب لوگوں نے سنی ایک چیز کا جو دکھ دارے کے سارے لوگوں کو ہوتا ہے وہ مجھے بھی تھا کہ اتنا بڑا جلسہ اتنے زیادہ لوگ چاہے وہ فیصلہ بات کا ہو چاہے وہ اس سے پہلے سندھ کے تمام جلسے ہو چاہے وہ یہ لاہور کا ہو میں نے ایک بھی میڈیا چینل وہاں پر کوریج کے لیے نہیں دیکھا سوشل میڈیا کی ٹیمز وہاں پر موجود تھیں لیکن ایک بھی میڈیا چینل وہاں پر موجود نہیں تھا اب کچھ لوگ آہستہ آہستہ کچھ اینکرز اس کے اوپر بات کر رہے ہیں اور اس کا پوزٹیف ایمج کی بات کر رہے ہیں جو بہت خوش آئند ہے لیکن میں یہ سمجھ تھا ہوں کہ چاہنے والوں کی دادا طریقے نبیگ پاکستان کی اتنی زیادہ ہے کہ یہ جو میڈیمز ہیں ان میڈیمز کے بغیر ہی آگے موف کیا جا رہا ہے اور جتنی جماعت کے لوگ ہیں جو کارکنان ہیں اور ایک چاہنے والے ایک کارکنان ہیں ایک ووٹر سپورٹر ہیں پھر کچھ اہدہ داران ہیں تمام لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کو میڈیا کبریج نہیں ملنی ان کا پلانڈ دور ٹو ڈیر دور کیمپین کرنا ہے لوگوں تک پیغام پہنچانا ہے ذرائع بلاک کے جتنے بھی طریقہ ایکار ہیں وہ سارے بین ہیں فیس بک بین ہیں انسٹا بین ہیں ٹویٹر پہ بھی آپ کو کافی زیادہ پرابلم سمٹائنز آتی ہے یوٹیوب پہ بھی آپ کو کافی زیادہ پرابلم آتی ہے الیکٹرونک میڈیا تو آپ کا کبریج آپ کو دیتا ہی نہیں ہے تو یہ اس تمام تر صورتحال کے اندر فیصلہ پاتھ جیسا بڑا جلسہ کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک شاندار کامیابی ہے اور اس کے اوپر جتنی محنت کی گئی ہے منتظمین کی جانب سے اور لوگ اتنی گرمی میں باہر نکل رہے ہیں جلک دیکھنے کے لیے اپنے لیڈر کی شاید ایسی مثال نہیں ملتی یہ جلسے یہ احتجاج جس کے جو لیبرل جماعتیں یا سیکولر جماعتیں یا باقی جماعتیں اس کا ایک موسم ہوتا ہے یہ اگست سبتمبر اکتوبر نومبر نسمبر یہاں پر یہ کام ہوتا ہے اتنی شدید گرمی جون کا مہینہ سولہ جون سال کا سب سے بڑا دن اس دن یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس دن اس مہینے کے اندر آپ کے اتنے جلسے کرنے اور سن جیسے شہروں کے اندر کرنے اور پھر لوگوں کا اتنی بڑی تعداد میں آنا یہ موسم جلسے جلوسوں کا نہیں ہوتا یہ آپ لوگ میرے سے پہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو سننے والے دیکھنے والے یہ سب سمجھ رہے ہیں اس چیز کو کہ میں کس پرس تاکٹیب کی اندر بات کر رہا ہوں اس کے باوجود لوگوں کا آنا میرا خیال ہے کہ گزشتہ دوزہ اٹھارہ کی الیکشنز کے بعد سے اب ساڑھے تین چار سال گزرنے کے بعد کافی حد تک تحریکل بیک پاکستان اپنے آپ کو مضبوط کر چکی ہے گراس روٹ لیولز پہ بہت زیادہ کام کیا گیا ہے اس کے نتائج سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں انہیں ٹو فورٹی کی شکل میں اور اب یہ زمینی انتخابات گزریں گے تو اس میں آپ زیادہ بہتر طریقے سے جان سکیں گے کہ کافی حد تک چیزیں جو ہے وہ بدل چکی ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام سے تنا ہی اپنا فیڈ بک ضرور دیجئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ